ہیلو بچوں آپ سبی کا ویلکم ہے تو بچوں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فوٹو سنتیس اور آج اس لیکچر میں میں آپ کو کچھ بہت بہت امپورٹن باتیں فوٹو سنتیس ٹاپک سے بتانے جا رہا ہوں یعنی آج کا یہ جو کلاس یہ جو لیکچر ہے میں آپ کو اس لیکچر میں فوٹو سنتیس کی پوری سمری بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو میری اس کلاس کو بہت بہت دھیان سے فوکس ہو کر کنسنٹریٹ ہو کر دیکھنا ہے میں نے جو باتیں یہاں پر بورٹ پہ لکھی ہوئی ہیں میں بھی اس کو سمج جاؤں گا اس کو بہت بہت دھیان سے میرے بچوں سمجھنا ہوگا کیونکہ یہاں سے آپ کا کونسپٹ بیلڈ ہوگا اور یہاں سے آپ کے ایکزام میں کوششن جو بیسک کونسپٹ فوٹو سنتیس کا ہے وہ اگر آپ سمجھ جاؤ گے آج میری اس کلاس کے بعد تو بہت سارے کوششن آپ کے ایکزام میں جو ہے وہ اب صحیح ہونے لگیں گے فوٹو سنتیس کے تو آپ سبی کا ویلکم ہے جتنے بھی بچے جوڑ رہے ہیں آپ لوگ بتائیے گا کیسا لگتا ہے کلاس آپ کو ہماری اور چلیے ہ ہم لوگ پڑھتے ہیں فوٹو سنتیس کی اوورال سمری کے بارے میں بچوں فوٹو سنتیس ہوتی کیا ہے ان جنرلی میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے فوٹو سنتیس کا ایکویشن بتا دیا ہے فوٹو سنتیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس تھے جہاں سے ہمارے ایکزام میں کوششن پوچھے جاتے تھے وہ سارے ایکسپیریمنٹس بھی میں نے آپ کو پریویس کلاس میں اچھے سے سمجھا دیا اور ساتھ لبس کی نوٹس بھی بنما دی تھی اور اب ہم لوگ فوٹو سنتی اس کی سمری پڑھیں گے ایک پوری کی پوری سمری ایک اووریو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے ایک ایک کر کے فوٹو سنتیس کی جو میکنزم ہے جو اس کے سٹیپس ہیں جو سٹیزز ہیں یعنی لائٹ ریاکشن ڈاک ریاکشن ان سب کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے لیکن آج اس کلاس میں ہم لوگ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک اوورال سمری پڑھیں گے آپ کو بہت دھیان سے بچوں میری بات کو سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اب چلی ہم پڑھتے ہیں لیکن ان جنرلی کارمن ڈیکسائیڈ اور ایس ٹو کو لے کر پلانٹس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ بنتا ہے یعنی فوڈ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ آکسیجن گیس بہائی پروڈکٹ بہت ضروری بات کی آکسیجن گیس ایسے بہائی پروڈکٹ اس میں ریلیز ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے نا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ فوٹو سے جس کا پروسس جو ہے وہ جن گرین باڈیز کے اندر ہوتا ہے پلانٹس کے اندر ان کو کلور تو اب کلورو پلاسٹ کے اندر گرینم میں ہوگا گرینم کن سے بنا ہے تھیلیکوائٹ سے مل کر بنا ہے ایک گرینم جو ہوتا ہے وہ دس سے سو تھیلیکوائٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک کلورو پلاسٹ میں پچاس سے ساٹھ گرینم ہوتے ہیں یہ سب باتیں سیل بائلوجی میں میں نے آپ کو پڑھائی ہے کی نہیں پڑھائی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے تو دیکھئے کا جا کر اپنی نوٹس کو ٹھیک ہے نا اور پھر سے پڑھ لیجے گا میری اس کلاس کو تو میرے بچوں کلورو پلاسٹ کے اند اس ڈائیگرام کو اگر تم سمجھ لوگے تو فوٹوس نے اس کا ایک اور ہل سمری تم کو سمجھ میں آ جائے گا کیا چیز کہاں ہوتی ہے اور کیا چیزیں بنتی ہیں کہاں یوز ہوتی ہیں کیسے فوڈ بنتا ہے فوڈ بننے کے پہلے ایٹی پی بنتا ہے ایٹی پی کیسے بنتا ہے آکسیجن کیسے بنتا ہے کاربو ہارڈریٹ کیسے بنتا ہے سب کچھ اس سمری سے تم کو میں سمجھا دوں گا بات دھیان سے میرے بچوں سمجھنا ہوگا چلو اس سمری کو لوگ سمجھ لیتے ہیں ب ڈائیگرام بنایا ہے بیٹا دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو ڈائیگرام اب اس ڈائیگرام کو بیٹا بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا بہت بہت فوکس ہو کر ڈرنا نہیں ہے گھبڑانا نہیں ہے بس میری بات کو دھیان سے سننا ہے اور تم لوگ دیکھو گے سب کچھ تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا پوری کی پوری سمری ہے کوئی ایک سٹپ نہیں دونوں سٹپ اس میں بتائے گئے ہیں لائٹ ریکشن بھی دکھائے گیا ہے ڈاک ریکشن بھی دکھائے گیا ہے پوری کی پوری فوٹ دوسنیس کی ایک اوورال سمری ہے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا اسے کانسپ گل ہوگا ٹھیک ہے نا تو چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں بیٹا یہ جو تم نے فیگر دیکھا ہوا ہے یہ جو یہاں پہ فیگر بنا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک تھیلیکوائٹ یعنی گرینم کا پورشن ہے کلورو پلاس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں اسٹرومہ اور گرینم گرینم جن گول گول سکھوں سے مل کر بنا ہوتا ہے کوئن لائک سٹکچر سے مل کر بنا ہوتا ہے جو یونٹس ہوتی ہیں گرینم کی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھیلیکوائٹ تو یہ ایک تھیلیکوائٹ ہے میری بات سمجھ میں آگی نا اب اس تھیلیکوائٹ میں کیا ہوتا ہے اندر بیچ میں کیا ہوتا ہے یہ لومن ہوتا ہے hollow cavity وہ تو اس کو لومن کہتے ہیں ٹھیک نا اور تھیلیکوائٹ بھی ڈبل میمبرین سے کیونکہ یہ بھی ترکیسیل میمبرین ہے تو اس کے چادر بھی جو ہوتی ہے ڈبل لیئر میمبرین پائی جاتی ہے تو یہاں پر تم کو ڈبل لیئر میمبرین دکھ رہی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی نا کہاں پہ ہے یہ کلور ڈبل پلاسٹ کے اندر ہوتا ہے یہ سٹرومہ ہے یہ سارا اور یہ کیا ہے گری نام ہے یعنی تھیلیکوائٹ ہے تھیلیکوائٹ میں یہ تھیلیکوائٹ کی میمبرین ہے اور یہ اندر کا جو cavity اس کی ہے اس کو مولنے لیومن ڈبل've میںời ایتنی بات پھیلے سمجھ میں آ جانے چاہیے لائٹ ریکشن کا کام کہاں ہوگا ابھی میں نے تھوڑے دور پہلے بتایا کہاں پہ ہوگا لائٹ ریکشن ک کام 모양 ہے جو ورسٹ سٹپ ہے حوڈ生س کے لائٹ ریکشن ہو کہاں پہ ہوگا وہ ہوگا آپ کا ٹیلیکوائٹ میں ڈبلیکوائٹ پر یا ٹیلیکوائٹ کی لومن میں بھی ہوگا ٹیلیکوائٹ کی میمبرین پر بھی ہوگا یعنی گری نام میں ہوگا اور ڈاک ریکشن کا ہوتا ہے اسٹرومہ میں ہوگا ڈاک ریکشن گرینام کے باہر ہوگا یا تھالیکوائٹ کے باہر ہوگا کہاں پر اسٹرومہ میں ہوگا ٹھیک ہے نا بیٹا اب دھیان سے سمجھنا بیٹا دیکھو بیٹا میں نے تم لوگوں کو جب کل والی لیکچر میں پڑھایا تھا ایک جب میں تم لوگوں کو ایکسپریمنٹ پڑھا رہا تھا فوتو سینٹسل سے جوڑے ایکسپریمنٹ اس میں میں نے ایک ایکسپریمنٹ تم لوگ کو پڑھایا تھا خل involçات میں جو تھا ڈمرسن انہارنسمنٹ افکڈ یا ڈمرسن انہارنسمنٹ فین آمینا اس سے یہ پتا چلا تھا کہ فوٹو سٹم پائے جاتے ہیں فوٹو سینٹسل کو پڑھا سیسٹال میں فوٹو سینٹسل میں دو پیگمنٹ سسٹ� ابدائے ہیں ایا فوٹöß سٹم se�던 مگام پہلاドابی پہلے پیگمنٹ سٹم سementeorاتہ بوکش мешم سٹم، پیگمنٹ سیسٹم اور سیسٹم سیکنڈ بولا جاتا ہے تو ایمارسن انہانسمنٹ ایفیکٹ سے اس ایکسپریمنٹ سے یہ کنکلوڈ نکلا یہ کنکلوڈزن نکلا کہ فوٹو سندس میں دو سسٹم ہوتے ہیں ایک فوٹو سسٹم فرس کہلائے گا اور ایک فوٹو سسٹم سیکنڈ کہلائے گا یہ بات سمجھ میں آگئے ہیں نا میرے بات بہت دھیان سا سمجھے گا بیٹا دونوں فوٹو سسٹم الگ الگ ویو لیندھ والی لائٹس سے کنٹرول ہوتے ہیں الگ الگ ویو لیندھ والی لائٹس جو ہوتی ہیں ان سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے ہم لوگ اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو باتایا تھا کہ جو پوری لائٹ کا جو سپیکٹرم ہے لائٹ کا سپیکٹرم اس میں ویزیبل لائٹ ہے کتنے سے کہاں تک تھی ویزیبل لائٹ کا کیا میں نے رینج بتایا تھا 390 نم سے لے کر 390 نم سے لے کر میں نے 760 760 نینومیٹر تک کی جو لائٹ تھی جس میں وہ 7 کلر تھے یہ پورا رینج تھا آپ کا کس کا ویزیبل لائٹ سپیکٹرم کا اور اس کے آگے یعنی کی 760 نینومیٹر سے آگے بڑھیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے کہاں پر انفراریڈ ریجن میں پہنچ جائیں گے آئی آر 890 کے آسپاس ادھر پہنچیں گے اور 390 نینومیٹر سے کم اگر آپ جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے کہاں پر یو بی ریجن میں پہنچ جائیں گے جنرلی پلانٹس جو ہوتے ہیں ویزیبل لائٹ میں کیا کرتے ہیں فوٹو سنتریز کرتے ہیں 390 نینومیٹر سے لے کر 707 نینومیٹر کی بیچ کی لائٹ کی جو رینج ہے جو بیو لیند ہے انہی لائٹس میں کیا کرتے ہیں پلانٹس فوٹو سنتریز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ تم کو دو اس دیکھو یہ جو فیگر ہے اس میں تھیلیکوائیڈ یہ تھیلیکوائیڈ میمبرین ہے کیا ہے یہ یہ تھیلیکوائیڈ میمبرین ہے بات سمجھ میں آگئی تھیلیکوائیڈ میمبرین کے باہر کیا ہے اسٹرومہ ہے یہ پورا اسٹرومہ ہے کلوروپلاسٹ کا اسٹرومہ والا پارٹ ہے یہ سارا جس کو میٹرکس بھی کہہ سکتے ہیں اور تھیلیکوائیڈ میمبرین کے اندر کا جو پارٹ ہے this is called لومن کیا بولیں گے لومن اتنی بات سمجھ میں آگئی بیٹا جب فوٹو سنتریز سٹارٹ ہوگی تو پہلا سٹرومہ東 جس کو میارے بولتے ہیں لائٹ ریکشن لائٹ ریکشن میں میں نے بت آیا کہ فوٹو سنتریز میں دو فوٹو سیسٹم ہوتے ہیں فوٹو سłąسٹ فوٹو سیسٹم سپن سب سے پہلے جو لائٹ ہے وہ فوٹو سیسٹم سیکنڈ سے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پڑھنا یعنی لائٹ ریکشن میں فوٹو سیسٹم سیکنڈ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دیکھو بیٹا یہاں پر میں نے تھلیکوائیڈ کی ممبرین پر تھلیکوائیڈ کی ممبرین پر میں نے کلوروفیل مولیکل بنای ہے یہ پوڑے کچھ کلوروفیل مولیکلز کا جروپ ہوتا ہے پورا آگے میں پڑھاؤں گا جب دیتیل پڑھاؤں گا اس کو میں نے بولا ہے یہ ہے photosesطم second یا pigment system second this is photosesطم second хочется photosystem second جو structure وہ کہاں پر ہے وہ ہے تھلیکوائیڈ کی ممبرین پر یاد رہے گا تھیلیکوائٹ کی ممبرین پر ہے فوٹو سسٹم فرسٹ بھی کہاں پر ہے تھیلیکوائٹ کی ممبرین پر ہے اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا اپریس ریزن نون اپریس ریزن کیا ہوتا آگے میں بتاؤں گا ابھی سنو ایک فوٹو سسٹم سیکنڈ ہے ایک فوٹو سسٹم فرسٹ ہے دونوں تھیلیکوائٹ کی ممبرین پر ہیں ٹھیک ہے سن لائٹ آئے گی سن لائٹ جب آئے گی فوٹو سسٹم سیکنڈ کے جو جو فوٹو سسٹم سیکنڈ کا جو ری ایکشن سینٹر ہے فوٹو سسٹم سیکنڈ کا ری ایکشن سینٹر جنرلی اس کو بولتے ہیں پی سکس ایٹ زیرو پی چھے سو اسی بولتے ہیں تو فوٹو سسٹم سیکنڈ کا جو ری ایکشن سینٹر جو کلورو فیل مولیکیول ہے لائٹ کو کیا کریں گے لائٹ کو یہ لوگ کیا کریں گے لائٹ کو بہت سارے اور chlorophyll molecules ہوں گے جو light کو harvest, light کو absorb کریں گے ان کو LHC light harvest complex کہا جاتا ہے ان chlorophyll molecules کو. تو میری بات سمجھو میرے بچوں photo system second پر light پڑے گی photo system second جب light کو لے گا تو وہی پر water molecule water molecule آپ کو پتا ہے plants کو پانی چاہیے ہوتا ہے photolysis کرنے کے لئے جڑوں سے پانی absorb کرتے ہیں plants یہ جو water molecule ہے اس water molecule کا photolysis ہوگا کیا ہوگا photolysis light reaction میں water molecule کا photolysis ہوتا ہے اور photolysis water molecule کس سے associated ہے pigment system یا photo system second سے associated ہے photo system first میں نہیں ہے کچھ ایسا starting کہاں سے ہو رہی ہے photo system پڑھنے کی ہماری photo system second سے ہو رہی ہے ہم کون سا step پڑھا رہے ہیں light reaction پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے یہ تھیلیکوائیڈ ہے تھیلیکوائیڈ مطلب گرینام ہے گرینام کا پارٹ ہے نا تھیلیکوائیڈ یہ تھیلیکوائیڈ کی ممبرین ہے یہ تھیلیکوائیڈ کے اندر کا لومن ہے اس کے باہر اسٹرومہ ہے وہاں پہ dark reaction ہوتا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے light reaction دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے light reaction ہوتا ہے photo system second پہ photo system second پہ light آ رہی ہے sunlight h new لکھا ہوا ہے h new کا مطلب new signal h new کا مطلب photon light light آ رہی ہے جو بھی wavelength ہے وہ اس wavelength کی light آ رہی ہے الگ الگ wavelength کی light آ رہی ہے اور اس کے بعد photo system second میں ہی کیا ہو رہا ہے light کو absorb کیا جا رہا ہے اور photo system second میں ہی پانی جو ہے s2o ہے water molecule ہے اس کا photolysis ہو رہا ہے photolysis کا مطلب وہ پانی کیا ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے اس کو ہندی میں بہتا ہے نا پرکاش کے دوارہ اب گھٹن ہونا یعنی light کے through water molecule break down ہو رہا ہے split ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے یہ جو ٹوٹ رہا ہے water molecule photo system second میں اس water molecule کی ٹوٹنے سے oxygen ریلیز ہو رہی ہے ساتھ ساتھ electrons ریلیز ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ hydrogen ions یعنی کی protons ریلیز ہو رہے ہیں تو water molecule کے hydrolysis سے یا water molecule کے photolysis سے oxygen electron اور proton یہ تین چیزیں بیٹا بنتی ہیں light reaction میں photo system second سے starting کر رہے ہیں photo system second پہ light پڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ photo system second پہ سب سے سب سے زیادہ important بات کہ water کا photolysis ہو رہا ہے water breakdown ہو رہا ہے اس کے ٹوٹنے سے تین چیزیں بن رہی ہیں ایک تو oxygen بن رہا ہے release ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ electron release ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ proton بھی release ہو رہا ہے میری بات سمجھ میں آئی بیٹا یہ جو oxygen ہے یہ oxygen چلا گیا کہاں lumen میں اس lumen میں کیونکہ water کا photolysis ہے وہ کہاں ہو رہا ہے water کا جو photolysis وہ ہو رہا ہے اسی تھیلیکوئیڈ membrane پر تھیلیکوئیڈ membrane پر تھیلیکوئیڈ membrane پر water کا photolysis ہونے کے بعد جو oxygen نکلا وہ چلا آیا lumen میں proton جو نکلا وہ بھی چلا آیا lumen میں lumen میں چلا آیا membrane پر نہیں رہا lumen میں چلا آیا یہ electron جو ہے یہ electron چلا جائے electron transport chain پہ electron transport chain یا electron transport system میں چلا جائے کون electron یہ electron میں نے آگے دیکھا یہ electron جو ہے جو water کے ٹوٹنے سے electron نکلے ہیں electron transport chain میں چلے جائیں گے مطلب کچھ carrier proteins ہوں گی وہ electrons کو کیا کریں گی receive کریں گی پھر release کر دیں گی اس طرح سے electron finally پہنچ جائے گا دوسرے والے پھوٹو سیسٹم میں دوسرا والا پھوٹو سیسٹم کیا ہے پھوٹو سیسٹم فرسٹ دوسرا والا پھوٹو سیسٹم میں پھوٹو سیسٹم فرسٹ اور اس کے بعد پھر electron چلا جائے گا nadp پلس کے پاس nadp بہت 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 important بات اس سے پہلے والے کلاس میں لکھو آیا تھا nadp گرہن کرنے والا اس کو ریسیب کرنے والا کون ہے تو آپ کا answer nadp plus یاد رکھئے گا elektron water کے ٹوٹنے سے electron نکلا ہے وہ electron transport chain کی بہت ساری carrier proteins پڑھیں گی کچھ اور اس طرح کے molecules جو اس کو لے کر جائیں گے اور دوسرے پر transfer کرتے کرتے وہ electron پہنچ جائے گا کہا nadp plus کے پاس پہنچ جائے گا اچھا ایک بات بٹا میرے بچھو ایک بات بہت بہت دھیان سے اور سمجھ نہیں ہے جب یہاں پر water کا photolysis ہوا تو water کے photolysis میں کچھ جو ہوتے وہ بہت important role پلے کرتے water کا photolysis جو ہوا جل کا photolysis ہوا جس سے یہ تین چیزیں نکلی ہیں oxygen electron proton photon photolysis کے لیے کچھ enzymes بھی ضروری ہوتے اور ان کو بولا جاتا ہے ان کو بولتے ہیں water splitting complex ان enzymes کو بولتے water splitting complex یا ہم ان نکلتا ہے پہ پانی کی ٹوٹنے سے نکلتا یہ تو بہت ضروری ہے لیکن یہ بھی جانتے رہنا پانی کی پراؤس میں جو oxygen نکلتا ہے وہ نکلتا ہے شروعات میں میں نے بتا یا تھا کہ ایک ایک oxydation سے oxygen ہوتا ہے یہ نے پتا ہے تو یہ نکلتا ہے تو اس لئے ہم اس process کو یعنی پانی کی ٹوٹنے کا process کو پھوٹولیس کے پھوٹولیس کے process میں جو enzymes participate کر رہے ہیں تو ان کو ہم بولتے ہیں oxygen evolving complex اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو بہت important بات میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں کہ water کے پھوٹولیس کے لئے water splitting complex یا پھر oxygen evolving complex کا بہت important road ہوتا ہے یہاں پر میں دیکھیں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں اس جگہ سمجھ گا پھوٹولیس کے لئے کچھ enzymes کی need ہوگی کچھ chemicals کی need ہوگی جن کو ہم بولیں گے water splitting water splitting complex اب یہ water splitting complex ہے اس کو ہم لوگ اور کیا کہہ سکتے ہیں oxygen evolving e v o l v i and g oxygen evolving complex بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ water splitting complex یا oxygen evolving complex سے یہ work کرتا ہے water کو breakdown کرنے کے لئے ضروری ہے یہ چیز اب اس میں کچھ چیزیں ہوتی complex لکھائی اس جان دو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ ions ہوتے ہیں کون کون سے ions ہوتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ضروری M N Magneze M N Plus نوٹ کریں گے سارے بچھے کہ Oxygen evolving complex یا water splitting complex بنا ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں مگنیز آئین مگنیز اور یہ question پوچھا گیا ہے مگنیز آئین بیٹا یہاں پر بہت بہت important ہے ایس ٹو سپلیٹ complex یا Oxygen evolving complex میں یہ شامل ہے مگنیز آئین ٹھیک نا کتنے مگنیز آئین 4 مگنیز آئین ٹھیک نا اس کے علاوہ اور کیا چیز اس میں ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے calcium آئین ca 2 plus کیا ہوتا نوت کریں کہ calcium آئین بھی مگنیز آئین کے ساتھ ہوتا ہے 2 calcium آئین اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا اور اس میں ہوتا chloride cl minus کتنا 1 chloride آئین بھی ہوتا ہے ایک chloride آئین 2 calcium آئین 4 manganese آئین اور ساتھ ساتھ ایک بہت بہت important amino acid جس کا نام ہے ایک طرح سے enzyme ہی ہے tyrosine تو یہاں پر آپ لوگ کو note کرنا ہوگا کیا یہاں پر آپ کو note کرنا پڑے گا اس کا نام اور وہ کیا ہے وہ ہے یہاں پر tyrosine کیا نام ہے tyrosine نام ہے تو یہاں پر یہ بھی آپ لوگ کو یاد کرنا یا tyrosine amino acid tyrosine 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 kia amino acid بہت سمجھے گا s2o کی splitting کے لیے تاک یہ 3 چیز بنے ایک سسٹم کام کر رہا ہے جس کو ہم بول رہے ہیں water splitting complex یا oxygen evolving complex جو کی بنا ہوا ہے manganese ion calcium ion chloride ion اور ایک amino amul ہے tyrosine چار چیزیں بہت بہت ضروری ہیں ان کے بینا کبھی بھی water کا photolysis نہیں ہو پائے گا اور یہ 3 چیزیں بن نہیں یعنی بہت بہت important role play کرے گا it is required for the photolysis of water also calcium ion is also required for photolysis of water chloride is also required for photolysis of water and amino acid جس کا نام tyrosine it is also very very necessary for photolysis of water in سب کو ملا کر ہم نے بول دیا water splitting complex یا oxygen evolving complex میری بات سمجھ جیز کو note کر لیجئے جلدی سے میں erase کرنے جا رہا ہوں بیٹا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو erase کرنگا note کر لیا ہو تم لوگ نے اگر نہیں note کیا تھا تو ویڈیو میں کو pause کر کے note کر لینا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز میں نے تم لوگوں کو بہت 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 بتائی ٹھیک ہے اب واپس سے آتے ہیں ہم لوگ ہاں پہ اپنے main point پہ تو اب دیکھو اوکسیجن کہاں چلے گئے لیومن مے proton اور oxygen پیٹا proton اور oxygen اسی لیومن میں چلے گئے کوشن آسکتا ہے oxygen کہاں پہ جائے گا لیومن میں پہ جائے پر ٹھیک لیومن میں ہوگا water کے ٹوٹنے سے لیکن electron جو تھے electron transport chain کے تھو تھلکویڈ membrane پہ ہی تھلکویڈ membrane پہ ہی electron آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت ساری carrier proteins سے ہوتے ہوئے فانیلی وہ receive کر دی جائیں گے NADP پلس کے دوارہ وہ receive کر دی جائیں لیکن اب یہاں پر بات دیکھئے گا electron آگے چلے گا electron transport chain کے تھو اور carrier proteins بیچ میں اور بھی کئی ساری carrier proteins پڑھیں گے ان سے ہوتا ہوا cytokrone B6F بہت بہت important بات میں آپ بتانے جا رہا ہوں دیان سننا cytokrone B6F یہ جو بھی compound ہے اور یہ cytokrone B6F سے ہوتا ہوا پھر electron آگے بڑھے گا کچھ اور carrier proteins پڑھیں گے بیچ میں ان سے ہوتا ہوا photosystem first میں چلا جائے گا photosystem first سے پھر آگے چلے electron اور NADP plus last electron acceptor ہے اس کے آگے electron نہیں جائے last میں electron کون سے proton pump ہے proton pump کا مطلب کیا ہوتا ہے proton pump کا مطلب یہ proton کو pump کرتا ہے کھیچ کر کہیں ڈھکیل دیتا ہے کہاں سے کھیچ کر کہاں ڈھکیل تا سمجھنا cytokrone B6F stroma سے proton کو کھیچ کر thalecoid membrane سے ہوتا lumen میں دھکیل دیتا ہے cytokrone B6F chloroplast کے stroma میں پورا stroma ہے سمجھنا کے دھر stroma membrane کے اندر lumen stroma سے proton کو کھیچ کر کھاں ڈال دیگا lumen میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ proton سارے دیکھ رہے ہیں proton یہ proton کون لارہ ہے یہ proton لارہ ہے cytokrone B6F اسی لئے proton pump کہا جاتا یہ بہت important بات میں آپ بتائی یاد رکھے گا proton pump کا کھون کرتا cytokrone B6F کدھر سے کدھر لاتا stroma سے لاتا ہے اندر lumen میں لے کے آتا ہے بات سمجھے آگئی ٹھیک ہے اب ایک بار سمجھئے بیٹا اس طرح سے لومن میں proton جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کس کے compare میں stroma کے compare میں stroma reason میں جو proton کو لائے گا اندر پروٹان کا جو amount ہے وہ زیادہ ہو جائے گا پروٹان کی ماترہ اندر کیا ہو جائے 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 کس compare م stroma stroma میں کم proton لومن میں جائے پروٹان Thalakoid membrane کے باہر کی طرف کم proton Thalakoid membrane کے اندر کی طرف لومن میں زیادہ proton reason اس لیومن es لیومن cytochrome b6f stroma سے کیج پروٹان کو کھا ڈھکیل لائے لمن میں ڈھکیل ساتھ ٹوٹنے سے بھی پروٹان نکلا تھا وہ بھی پروٹان کہاں آیا تھا لومن میں ہی آیا تھا تو ایسٹوکر کے ٹوٹنے سے بھی جو پروٹان نکلا تھا وہ بھی لومن میں آیا اور ساتھ ساتھ سائٹوکروم بی سکس ایف نے بھی اسٹرومہ سے پروٹان کو کھیج کھیج کر کہاں وہ لے کر آیا سائٹوکروم بی سکس ایف نے بھی خوب سارے پروٹان کو لے کر وہ آ گیا کہاں پر ڈھکیل دیا کہاں پر لومن میں تو لیومن میں نا پروٹان کا جو اماؤنٹ ہے جو پروٹان کی کنسنٹریشن وہ جادہ ہو جاتی ہے ٹھیکے نا کہاں سے تلنا کریں اسٹرومہ سے اسٹرومہ میں کم پروٹان ادھر جادہ پروٹان لیومن میں پروٹان کے بڑھنے کا ریزن یا پروٹان کا اماؤنٹ جادہ ہونے کے دو ریزن ہیں ایک ریزن S2O کی سپلٹنگ سے بھی پروٹان جو بنا وہ بھی لیومن میں آیا ساتھ ساتھ سائٹوکروم B6FB پروٹان پمپ کی طرح کام کر کے باہر سے اسٹرومہ میں سے لیومن میں پروٹان کو کھچ کھچ کر لارہا ہے میری بات سمجھ میں آئی میری بات بہت دھیان سے بیٹا ایک اور بیٹا باہر یعنی اسٹرومہ میں پروٹان کا اماؤنٹ کم ہو جاتا ہے as compared to لیومن ادھر کم پروٹان پائے جاتے ہیں ادھر کم پروٹان پائے جانے کا بھی دو ریزن ہے اسٹرومہ میں کم پروٹان ہونے کے بھی دو بیٹا کارن ہیں ایک کارن بیٹا بہت دھیان سے سنو ایک کارن تو یہ جو سائٹوکروم بی سکس ایف ہے یہ سارے اسٹرومہ میں کے پروٹان کو لے کر کھچ کھچ کے کہاں لارہا ہے لیومن میں تو سائٹوکروم بی سکس ایف کی وجہ سے اسٹرومہ میں کم پروٹان ہے کیونکہ یہ سارے پروٹان کو اسٹرومہ سے نکال کر لیومن میں لے کر آ رہا ہے دوسرا اور بہت imposed reason بیٹا یہاں دیکھو یہ NDP plus جو جو ایک پروٹان کو accept کرتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے اسٹرومہ سے پروٹان کو لیتا ہے اس کو پروٹان کی بھی ضرورت ہوتی تو NADP plus الٹران تو لیتا ہے ساتھ ساتھ اسٹرومہ سے پروٹان کو یہ بھی ریسیب کرتا ہے یہ بھی لیتا ہے تو اسٹرومہ میں پروٹان کے کم ہونے کے دو ریزن ایک سائٹوکروم بی سکس ایف لے رہا ہے اسٹرومہ کے پروٹانس کو دھکے للا ہے لومن میں لا رہا ہے اس وجہ سے اسٹرومہ میں پروٹان کم ہو جا رہے ہیں دوسرا NADP plus بھی اسٹرومہ سے پروٹان کو لے رہا ہے انہیں DPS2 بنانے کے لیے تو اس لیے یہاں اس وجہ سے بھی اسٹرومہ میں پروٹان کیا ہو جا رہے ہیں کم ہو جا رہے ہیں جبکہ میں نے بتایا ہے لومن میں پروٹان کے اماؤنٹ کے بڑھنے کے دو ریزن ہے لومن میں پروٹان زیادہ کیوں ہے اس کے دو کارن ہے ایک سائٹوکروم بی سکس ایف اسٹرومہ سے لومن میں لا رہا ہے پروٹان پلس پانی کے ٹوٹنے سے جو پروٹان نکلا وہ بھی لومن میں ہے اس لیے لومن میں ہمیشہ تھیلیکوائیڈ میمبرین کے اندر لومن میں ہمیشہ زیادہ پروٹان رہیں گے اس کمپیر ٹو اسٹرومہ کی اسٹرومہ میں کم پروٹان رہیں گے تو بیٹا ایک ڈیفرنس کرییٹ ہو گیا میری پاس سمجھنا ایک یہاں پر ایک ڈیفرنس کرییٹ ہو گیا ایک انتر آگیا پروٹان کی ماترہ میں ادھر کم پروٹان ادھر زیادہ پروٹان کیوں میں نے بتا دیا ایسا کیوں ہوا یہ جو difference create ہوا اس کو ہم gradient کہیں گے کیا بولیں گے gradient کہیں گے یاد رکھیں گے gradient تو بیٹا لومن میں پروٹان لومن میں پروٹان زیادہ اسٹرومہ میں پروٹان کم اس لئے ایک پروٹان gradient create ہو گیا یعنی پروٹان کے amount میں difference create ہو گیا اس membrane کے اس طرف پروٹان کم اس membrane کے اس طرف پروٹان زیادہ membrane کا نام thalekoid membrane membrane کے اندر کی طرف پروٹان زیادہ باہر کی طرف اسٹرومہ میں پروٹان کم تو ایک طرح کا انتر جو آیا اندر اور باہر پروٹان کی ماترہ اس کو ہم بول لیں پروٹان gradient یعنی پروٹان کا difference پروٹان کے amount کا difference میری بات سمجھ گئی نا بیٹا اچھا بیٹا ایک بات اور بیٹا بہت سمجھنا جب بیٹا اندر پروٹان بڑھے گا تو اندر پی اچ کم ہو گا جدھر پروٹان زیادہ ادھر پی اچ کم مطلب وہ جہدہ ایسی ڈک انوارمنٹ create ہو جائے گا وہاں پہ اور پی اچ کیا ہو جائے گا ڈاؤن ہو جائے گا جدھر پروٹان کم ادھر پی اچ جادہ اسٹرومہ کا پی اچ زیادہ ہوگا لومن کا پی اچ کم ہوگا دیکھئے پی اچ میں نے ڈاؤن دکھایا ہے کیوں کیونکہ یہاں پروٹان زیادہ ہے تو لومن میں پی اچ کم ہوتا ہے اسٹرومہ میں پی اچ جادہ ہوتا ہے لومن میں پی اچ اس لئے کم ہوتا ہے کیونکہ لیومن میں پروٹانس جادہ ہوتے ہیں پروٹانس is always inversely proportional to the pH pH کم اس کا مطلب پروٹانس جادہ ہے pH جادہ اس کا مطلب پروٹانس کم ہے تو یہاں پر pH کم کیونکہ پروٹانس جادہ ہے یہاں پر پروٹانس کم اس لیے pH جادہ ہے یاد رکھیں کہ یہ اُلٹا نہیں کریں گے یاد رکھیں کہ کہاں پر pH کم ہوتا ہے کہاں پر pH جادہ ہوتا ہے تھالیکوائٹ کے اندر لیومن میں pH کم ہوتا ہے کیونکہ پروٹانز زیادہ ہوتے ہیں تھلکوائٹ کے باہر سٹرومہ والے پورشن میں کلوڑوپلاس کے سٹرومہ والے بھاگ میں پروٹانز کم ہوتے ہیں اس لئے وہاں پر پی اچ زیادہ ہوتا ہے یاد رکھیں گے ایک بار دوسری بات میرے بچوں دھیان سے اب ذرا دھیان سے دیکھو میرے بچوں یہاں دیکھو یہ الیکٹران سائٹوکروم بی سکس ایف نے ادھر سے الیکٹران کو ریسیب کیا یہ در سے پروٹان تو کھچ رہا ہے سال 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 theatre کو بھی ریسیب کر رہا پھر اس نے الیکٹران کو ریلیز کر دیا نیکسڈ کیا گیا پروٹین نے اس کو ریسیب کیا پھر فائنلی ہی الیکٹران پہنچ گیا پھوٹو سسٹم پھوسٹ میں پھوٹو سسٹم پھوسٹ نے اس الیکٹران کو جو الیکٹران یہاں سے چلا تھا پانی کے ٹوٹنے سے انکلا تھا وہی الیکٹران الیکٹران ٹران پھول شنگ کی تھو پھر آگے وہ electron فائنلی پہنچ گیا NADP plus کے پاس NADP plus تیسری بار بتا رہا ہوں NADP plus پورے فوٹوزنز کے پروسس میں last electron accepter ہوتا ہے یہ question کئی بار آیا ہے تو NADP plus electron کو receive کیا اور ساتھ ساتھ اس NADP plus نے stroma سے proton کو بھی receive کیا اور بن گیا NADP S2 NADP S2 بہت بہت important ہے NADP S2 اس کو ہم ac military power کہتے ہیں ac military power فوٹوزنز کی ac military power کہا جاتا ہے NADP S2 کو بھی کہا جاتا ہے ATP کو بھی کہا جاتا ہے تو NADP S2 جو ہے یہ بن گیا NADP plus سے کیسے بن گیا NADP plus سے NADP S2 NADP plus نے electron receive کیا پورے ستم فرش سے آگے اور ساتھ ساتھ NADP plus نے جو ہے stroma سے proton receive کیا اس طرح سے بن گیا کیا NADP S2 بن گیا بیٹا ایک بات بیٹا بات سمجھنا میرے بچوں دیکھو بیٹا شروعات میں اس سے پہلے کی کلاس میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ فوٹوزنزز کے light reaction میں تین چیزیں بنتی ہیں میں نے لے تین ہی چیزیں بنتی ہیں ایک oxygen بنتا ہے ایک بنتا ہے ATP اور ایک بنتا ہے NADP S2 تین چیزیں light reaction کے پروڈکٹ ہیں کیا oxygen ATP اور NADP S2 ابھی تک تم نے ابھی تک میں نے light reaction نہیں تو پڑھا ہے تم لوگوں کو کیونکہ میں تیلوکوائٹ پڑھا رہا ہوں یعنی گرینم پڑھا رہا ہوں light reaction پڑھا رہا ہوں light reaction شروعات ہوئی تھی تو میری بات سمجھنا کہ ابھی تک کے پروسس میں میرے بچوں دو چیزیں تم نے دیکھ لیں بنتے ہوئے ایک oxygen شروع میں ہی بن گئی تھی پانی کے ٹوٹنے سے اور دوسری چیز تم نے ابھی کو دیکھ لیا NADP S2 بن گیا دو چیز تو بن گئی oxygen اور NADP S2 ایک چیز ابھی تک تم نے نہیں دیکھا ATP ATP کہاں بنا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ATP کیسے بنتا ہے light reaction کے پروسس میں اب بہت دھیان سے میری بات کو لاش میں آپ کو سمجھنا اور اب بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا گھبرانا کچھ نہیں ہے ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے اس لفچر کو دو بار سننا تین بار سننا میں جیسے پڑھاتا ہوں مجھے بھی شواست ہے کہ تم لوگ دو تین بار سن لوگے دو بار سن لوگے تو تم کو آنا ہی آنا ہے concept ایک دم اچھا کلیر ہو جائے گا question کوئی بھی فسے گا نہیں photosynthes سے اس کی guarantee بیٹا ٹھیک ہے نا تو NADP plus نے ادھر سے proton لیا stroma سے اور ادھر سے photosystem first سے جو electron آیا ہے جو second سے چلا تھا اور carrier protein سے ہوتا ہوا ہے cytokrome basic سے ہوتا ہوا final electron photosystem first میں آیا پھر photosystem first سے ہوتا ہوا electron last میں اس کا accept کیا NADP plus نے بیچ میں اور کئی لوگوں نے accept کیا last میں NADP plus نے accept کیا اس electron کو اور NADP H2 بن گیا proton بھی لیا NADP plus نے stroma سے ٹھیک ہے نا NADP H2 بن گیا اور ادھر oxygen پہلے سے بنا ہے ATP ابھی تک نہیں دکھائی دیا اب میرے بات بہت دھیان سے میرے بچوں بہت دھیان سے focus کرو سب لوگ ادھر دیکھو سب لوگ ادھر دیکھیں گے دیکھئے میں نے کیا بتایا تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو تھیلیکوائٹ کا لومن ہے اس میں proton زیادہ ہے اس میں proton زیادہ ماترہ میں اسٹرومہ میں proton کم ہے reason میں نے بتایا تھا کہ تھیلیکوائٹ کی لومن میں proton کے زیادہ ہونے کا reason یہ تھا کہ سائٹوکروم B6F proton pump کی طرح کام کرتا ہے اور اسٹرومہ سے کھیچ کھیچ کر لاکر proton کو لومن میں ڈالتا ہے پلس پانی کے ٹوٹنے سے جو proton نکلا تھا وہ بھی لومن میں آیا تھا تو اس لیے ہمیشہ لومن میں proton زیادہ ہے اسٹرومہ کی تولنا میں اسٹرومہ میں proton کم ہے اس میمبرن کے ادھر پلس پانی کم ادھر پلس پانی کم ہے یہی بات بتائی تھی نا میٹا اچھا بیٹا پھر ایک بات اور بتائی کہ جہاں proton زیادہ ہوتا ہے ادھر pH مان کم ہوتا ہے تو ادھر pH value کیا ہے ادھر pH down ہے ادھر pH زیادہ ہے کیونکہ ادھر proton زیادہ ہے اندر میں پروٹان زیادہ ہیں اس لیے پی اچ کم ہے یہ بات بھی بتا دیتی اب میری بات دہاں سے سنو بیٹا اندر جب پروٹان زیادہ ہیں باہر کم ہیں تو میں نے ایک بات بتائی جو ڈیفرنس آیا اس کو ہم پروٹان گریڈینٹ کہتے ہیں ایک طرح کا گریڈینٹ جنریٹ ہوا ایک طرح کا انتر آ گیا یہ جو انتر آیا یہ جو گریڈینٹ آیا اس گریڈینٹ کو صحیح صحیح بولا جاتا ہے ای سی پی جی کیا بولیں گے بیٹا سارے بچے دیکھیں گے یہاں پر گریڈینٹ کو بولا جاتا ہے ای سی پی جی یہ جو پروٹان گریڈینٹ کریٹ ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ای سی پی جی ٹھیک ہے نا ای سی پی جی کا خوفہ ای فار الیکٹرو سی فار کیمیکل پی فار پروٹان جی فار گریڈینٹ اس کو بولتے ہیں الیکٹرو کیمیکل پروٹان گریڈینٹ کیا بولیں گے بیٹا اس کو بولیں گے الیکٹرو کیمیکل پروٹان گریڈینٹ کیا بولیں گے ECPG کو ECPG کو بولیں گے الیکٹرو الیکٹرو کیمیکل الیکٹرو کیمیکل پروٹان پروٹان گریڈینٹ میرے بچوں سمجھنا یہ کیا چیز ہے یہ ڈیفرنس ہے یہ پروٹان کے ماترہ کا ڈیفرنس ہے چونکہ تم کو پتا ہے کہ اندر لیومن میں جیدہ پروٹان ہے باہر اسٹرما میں کم ہے تو یہ جو انتر ہے اسے کو ہم نے ٹیکنیکلی لینگوینج میں لکھا ہوا ہے الیکٹرو کیمیکل پروٹان گریڈینٹ جنریٹ ہو گیا ایک انتر جنریٹ ہو گیا ہے پروٹان کی ماترہ کا اس لئے ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے الیکٹرو کیمیکل پروٹان گریڈینٹ یعنی کی ECPG میری بات سمجھنا ECPGική کیوں جنریٹ हुка ECPG اس لئے جنریٹ ہوا یہ پروٹان گریڈینٹ اس لئے جنریٹ ہوا ہے نا پیٹا، اچھا،چھا، Electrochemical proton gradient جنرأٹ ہو گیا اچھا بیٹا، ایک بات اور بیٹا، بہت دھیان سے یہ جو proton gradient آیا یہ proton gradient آنے کی وجہ سے مطلب proton اندر زیادہ، باہر کم، شنورس میں، لومن میں زیادہ تو ایک انتر جو آیا، اس کو proton gradient کہتے ہیں یا электrochemical proton gradient کہتے ہیں اس proton gradient کی وجہ سے یہ جو تھیلیکوائیڈ membreyn ہے اس تھیلیکوائیڈ membreyn پر ایک تینشن کریئٹ ہوا ایک طرح کا تناؤں وہاں پر پیدا ہوا بات سمجھئے گا اندر پوٹان زیادہ ہو گئے ہیں باہر کم ہیں یہ جو تناؤں ہے نا یہ تناؤں کو یہ میمبرین چاہتی ہے کہ ہم اس تناؤں کو ختم کریں اس تناؤں کو کم کریں اس تنشن کو کم کریں یہ جو گریڈینٹ آیا اس گریڈینٹ کو ختم کیا جائے اس کو بریک کیا جائے کس کو بریک کیا جائے گریڈینٹ کو گریڈینٹ مطلب ڈیفرنس کو جو پوٹان کے اماؤن کا ڈیفرنس اندر باہر ہے جلی کے جلی جلی مطلب میمبرین میمبرین کے اس طرح پوٹان کم اس طرح زیادہ تو یہ جو انتر فرق آیا جو گریڈینٹ آیا اس گریڈینٹ کو بریک کرنا ضروری ہے بریک کرنا ہے کون چاہتا ہے یہ تھیلیکوائیڈ میمبرین تھیلیکوائیڈ میمبرین چاہتی ہے کہ گریڈینٹ کو بریک کیا جائے گریڈینٹ کو بریک کرنے ہوگا یا ختم کیسے ہوگا gradient کو break کیسے کیا جائے گا gradient تبھی break ہوگا gradient تبھی break ہوگا جب یہ جو tension ہے جو تھالیکوائیڈ ممبرین پر جو tension آگئی gradient کی باتی اچھا اس tension کا نام دیکھو tension کا نام ہے proton motive force p mf کا full form میرے بچوں p mf کا full form دیکھو ادھر دیکھو لکھ رہا ہوں p کا مطلب ہوتا ہے proton p کا مطلب proton m کا مطلب ہوتا ہے motive motive m o t i ve f کا مطلب ہوتا ہے force تو proton motive force یعنی کی p m f یہ کیا tension ہے یہ جو تھالیکوائیڈ ممبرین پر tension آگئی ہے کس وجہ سے gradient کی وجہ سے proton اندر زیادہ باہر کم ہونے کی وجہ سے جو تناو آگیا ہے اس جللی پر اس تناو کو ہی ہم بولیں گے proton motive force proton motive force جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی اس tension کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس tension کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا gradient کو ختم کرنا پڑے گا gradient کو break کرنا پڑے گا gradient کو break کرنے کا مطلب کی باہر proton تھوڑے بھیجنے پڑے گے کیونکہ اندر زیادہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو tension ختم کرنے کے لیے اندر سے proton کو باہر stroma میں بھیجنا ہوگا اندر سے proton کو باہر stroma میں بھیجنا ہوگا یعنی کی gradient کو break کرنا پڑے گا gradient مطلب فرق کو ختم کرنا پڑے گا انتر جو آ گیا ہے ماترہ کا پروٹان کی ماترہ کا اس انتر کو ختم کرنا پڑے گا انتر کو ختم کرنے کو ہم بولے gradient کو break کرنا پڑے گا تو یہ جو یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ECPG یعنی کہ electrochemical proton gradient اس electrochemical proton gradient کو break کرنا پڑے گا اس کو break کرنے کے لیے proton باہر آئیں گے تب ہی یہ break ہوگا proton motive force تب ہی ختم ہوگا ECPG تب ہی break ہوگا جب proton اندر سے باہر آئیں گے ٹھیک ہے نا اب بیٹھا یہ جو membrane ہے نا کون thelecoid membrane یہ اس gradient کو break کرنے کے لیے یعنی کہ اندر سے proton کو باہر لانے کے لیے اس کے پاس کچھ system ہوتا ہے کس کے پاس thelecoid membrane کے پاس کچھ system ہوتا ہے یہ system کیا ہے system یہ ہے کہ اس thelecoid membrane پر کچھ structure ایک special structure پا جاتا ہے اس structure کو بولتے ہیں F0F1 particle کیا بولتے ہیں F0F1 particle بات سمجھے گا آپ نے یہ نام کہاں سنا ہے آپ نے یہ نام کہاں پہ سنا ہے بتائیے F0F1 particle کہاں پہ سنا ہے یا FOF1 particle کہاں پہ سنا ہے آپ نے سنا ہے mitochondria میں یاد آیا آپ لوگوں کو آپ نے کہاں سنا ہے آپ دیکھئے یاد کریے یہ mitochondria ہے یہ outer membrane ہے یہ inner membrane ہے یہ inner membrane ہے ہے نا اور inner membrane پہ ایسے ایسے ہوتے ہیں خوب سارے ہوتے ہیں کی نہیں ٹینیس کے racket like structure ہوتے ہیں کی نہیں بیٹا یہ جو ٹینیس کے racket like structure ہوتے ہیں بیٹا انہی کو تو کہتے تھے F0 یا FOF1 particle یاد آیا آپ کو ان کو آپسی سوم بھی کہا جاتا تھا یاد ہے کہ نہیں دیکھئے میرے بچوں mitochondria کی inner membrane پر FOF1 particle پائے جاتے تھے یاد ہے ویسے ہی بیٹا same وہی structure بیٹا chloroplast کے اندر تھیلیکوائٹ کی membrane پر بھی وہی چیز ہیں یہ جو figure بنا ہے میرے بچوں یہی ہے یہ کیا ہے یہ ہے FOF1 particle یاد F0 F1 particle ہے ٹھیک ہے نا اس کا یہ ویڈا جو portion جو اندر دھسا ہوا ہے membrane میں اس کو بولتے ہیں F0 بول دو یا O بول دو تو یہ F0 ہو گیا اور یہ جو اس کے باہر membrane کے باہر تھیلیکوائٹ membrane کے باہر جو portion اس machine کا ہے اس کو بولتے ہیں F1 کیا بولتے ہیں F1 یاد کریے کیونکہ یہ آپ chloroplast پڑھا رہے ہو نا آپ نے اس کو mitocondia میں دیکھا تھا chloroplast میں نہیں پڑھا تھا آج آپ جان گئے کہ chloroplast کی تھیلیکوائٹ membrane پر بھی F0 F1 particle پایا جاتا ہے جیسے mitocondia کی inner membrane جس کو krishti کہا جاتا تھا اس پر پایا جاتا تھا سیم ویسے mitocondia کی طرح F0 F1 particle chloroplast میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ chloroplast میں آپ پڑھ رہے ہو اس کو تو اسی لئے ہم F0 کے آگے C لگا دیں گے C کیونکہ C مطلب ہوتا ہے chloroplast تو کیونکہ آپ chloroplast بھی پڑھ اس کو C F0 اور C F1 بولو یا C F0 اور C F1 particle بولو بات سمجھ میں آگئی نا ہمیشہ اس F0 F1 particle کا جو F0 والا part ہے وہ membrane کے اندر پایا جاتا ہے membrane میں embedded رہتا ہے دھسا رہتا چاہے mitochondria کے case میں دیکھ لیا جائے چاہے یہاں اس Thelicoid membrane میں بھی F0 particle جو ہے اس membrane کے اندر ہے نکلا کرنی رہتا ہے F1 particle F1 والا جو part ہے جو head والا part ہے head والا آپ دیکھیں نا ایسے ہوتا تھا یاد آئے آپ لوگوں کو ایسے دیکھیں یہ اس نیچے کا base والا part ہوتا تھا اس کو بولتے تھے F0 اور اس کے اوپر ایک stalk ہوتی تھی mitochondria میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر پورشن ہوتا تھا یہ head ہوتا تھا اس کو بولتے تھی ایسے ہوتا تھا یہ F0 والا portion تھا ہمیشہ membrane کے اندر ہوتا چاہے mitochondria کی inner membrane میں مات پڑھتے تھے تو یہ inner membrane میں ہوتا تھا اور یہ chloroplast case میں تھیلوکوائن membrane میں ہو رہا ہے دیکھئے آپ دیکھ رہا ہیں یہ ممبرین کے اندر میں نے بنائی F0 والا part باہر جو part نکلا ہے وہ F1 والا part ہے یاد کر رہتا اسی طرف نردیشت ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو جیسے mitocondria matrix کی طرف تھا تو بلکل ویسے اس میں بھی اسٹرومہ ہی کوئی matrix کہا جاتا ہے میری بات سمجھ خلورو پلاس کے matrix کی طرف F1 والا جو part ہے وہ نکلا ہوا ہے تو یہ چھوٹی سی کیا بولا تھا کیونکہ باہر کم proton ہے اندر زیادہ ہے تو اندر اور باہر اندر آنے کی وجہ سے ECPG generate ہوا یعنی electro chemical proton gradient generate جس کی وجہ سے proton موٹی force کہتے ہیں اور اس tension کو ختم یا کم کرنے کے لیے gradient کو break کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اندر سے proton کو باہر لانا پڑے گا وہ facility وہ کام کرنے کا جو جو اس کی mechanism ہے وہ یہ ہے اس کے لیے یہ structure پا جاتا ہے کس لیے proton gradient کو break کرنے کے لیے tension کو ختم کرنے کے لیے جو system پا جاتا ہے وہ cfo cf1 particle پا جائے گا کہا پر اس تھلوکوائیڈ میمبرین پر اسی کے through اندر سے proton باہر آئے یہ rotate کرے گا rotate کر کے اس چھوٹیش machine ہے اور اس میں rotation ہوگا جس سے اندر کے proton باہر آئے گے تاکہ جو فرق جو difference ہے وہ گھٹے تاکہ gradient break ہو اندر break ہو اندر ماشین ہے اس کے through protons باہر آئیں گے باہر آئیں گے میری بات سمجھئے گا یہ جو چھوٹی سی machine ہے جس کو cfo cf1 کہتے ہیں اس کے through proton باہر آئیں گے اب بیٹا ایک بات اور بہت بہت important بات بیٹا کہ جو یہ electro chemical proton gradient ہے اس کو break کرنے کے لئے proton جو ہیں اندر یعنی lumen سے stoma میں آ رہے ہیں یعنی باہر کی طرف آ رہے تو tension کو ختم کرنے کے لئے gradient کو break کیا جا رہا ہے اب بیٹا سمجھئے کہ جب proton باہر آئے جب proton باہر آئے تو gradient break ہوگا gradient کو break کرنے کے لئے تو proton کو باہر لائے جا رہا ہے اندر کو کم کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے اور proton جب باہر آئے گا gradient break ہو رہا اس کا مطلب gradient کے break ہونے سے energy release ہوتی ہے کیا gradient کے break ہونے سے energy release ہوتی ہے gradient کے break ہونے سے note کرو اس کو میں note نہیں کرنا gradient کے break ہونے سے energy release ہوتی ہے بیٹا اب اگلی line سنو بہت دھیان سنو یہ جو energy release ہوئی gradient کے break ہونے سے اسی energy کو use کر کے ADP ATP میں change ہو جاتا ہے جو energy release gradient کے break ہونے سے اس کو ہم لگ دیا IEP یعنی inorganic phosphate ADP اس energy کو use کر ATP میں change ہو جائے ATP بن گیا میرے بچھو ATP بن گیا یہ ہی بتا رہا تھا ATP کیسے بنے NADPS 2 Oxygen اور ATP دو چیز تو دیکھ گئی تھی Oxygen تو دیکھ گئی سب سے پہلے NADPS 2 بھی دیکھ گیا ATP نہیں پتا چل تھا تہا بن رہا ہے अब پتا چل گیا ATP کیسے بنا ATP بنا gradient کے break ہونے سے جو energy release ہوئی اس energy کو ADP نے use کر کے ATP بنا لیا ATP کا nirmat کیسے ہوئا ADP نے ایک energy کو اپنے ساتھ add کیا inorganic phosphate کے form میں ATP بن گیا وہ energy کیسے آئی وہ energy جو ADP کو ملی gradient break ہوئے سے gradient break ہوگا جب اندر سے hydrogen باہر آئیں گے اندر سے proton باہر آئیں گے lumen میسے stroma میں آئیں گے تب gradient break ہوگا gradient کو break کرنے کے لئے proton کو باہر آنا تھا proton باہر آیا gradient break ہوگا gradient سے energy release دئی اس energy کو use कر ADP nے ATP formation کر لیا یہ کام جو تھا کتنا آسان کام تھا سمجھ میں آیا ہوگا گھبڑانا نہیں ہے بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں دھائر سے سنو بار بار سنو جتنی بار سنو گے concept بنے گا جتنا اچھا concept بنے گا exam میں ایک question فسنے نہیں ہے question سنو بیٹا question یہ کہ light reaction کے process میں ATP جو بنتا ہے اس کے لئے کیا سب سے زیادہ important factor ہے ATP کے بننے کے لئے کیا چیز ہونی ضروری ہے تو answer ہو جائے گا proton gradient proton gradient کیونکہ gradient اگر نہیں رہے گا تو proton باہر نہیں آئیں گے اور proton اگر باہر نہیں آئیں گے gradient ہونا اس لئے ضروری کیونکہ proton اگر اندر زیادہ ہوں گے باہر کم ہوں گے تب ہی gradient create ہوگا انتر create ہوگا gradient جب break ہوگا اس کا مطلب proton باہر آئیں گے اندر سے باہر balance کرنے کے لئے اندر سے باہر کو balance کرنے کے لئے جتنے proton باہر ہے اندر ہوں proton کو تھوڑا سا balance کرنے کے لئے gradient کو break کرنا وہ جو energy release ہوگی اسی کو ADP receive کر لے use کر لے g ATP بن لے گا तो اگر proton باہر نہیں آئیں گے تو ATP نہیں بنے گا proton باہر نہیں آئیں گے gradient break نہیں ہوگا میری بات سمجھ میں آئی سمجھ میں آ رہی ہے سوچو اس کو بار بار تب اچھے سمجھ finally accept کیا اور شرما سے proton دیکھ dps بن گیا یہ بھی بن گیا oxygen بھی بن گیا dps بن gیا اور اب ATP بھنا کر دکھا لیا ATP بن لے proton gradient ضروری ہے without proton gradient جب تک proton gradient create نہیں ہوگا تب proton باہر سے اندر آئیں اندر سے باہر جائیں نہیں تب تب اینرڈی ریلیز نہیں ہوگی اینرڈی ریلیز نہیں ہوگی تو ADP اینرڈی کو یوز کھا سے کرے ایٹی بنے کا کیسے میری بات سانم آگئی ٹھیک ہے اب بیٹا یہ جو میں نے پڑھایا یہ تھا light reaction اب میرے بچوں پھوٹوز دیکھو 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 سٹروم سٹروم میں سٹروم دیکھو سٹروم پورا پورا یہ سب سٹروم پورا سٹروم بات سمجھ سٹروم میں میں نے کیا بتایا تھا اس پہلے لیکچر میں کی light reaction میں بنا ATP اور NADPS2 کو use کر سٹروم میں CO2 کا reduction ہوگا carbon acid reduction ہوگا carbon acid reduction سے food بنے گا carbohydrate بنے گا ٹھیک ہے نا یہاں دیکھئے جو light reaction میں بنا ایک ATP ایک تو ATP یہ ATP آپ دیکھ رہا یہ یہ ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے ایک تو ATP اور دوسرا بیٹا یہ جو بنا ہے NADPS2 تو ATP اور NADPS2 ان دونوں چیز کو use کیا جائے آگے photo things کے second step میں یعنی dark reaction یہ دیکھو بنا ہے میں shot میں ٹھیک ہے ڈیٹیل تو آگے پڑھاؤ گا دونوں ہی ڈیٹیل پڑھاؤ گا پھر سے NADPS2 اور ATP کو use کیا جائے گا dark reaction میں اور ان دونوں کو use کر کے carbon di oxide کا نام پہلی بار آیا light reaction میں کہیں camera site کو use نہیں کیا پانی سے starting ہوئی تھی یہاں پہ CO2 کا use ہے photo sense کے dark reaction میں CO2 کو use کیا گیا CO2 پہلی بار آیا ہے photo in this میں اب ATP اور NADPS2 جو light reaction میں بنا اس کو use کر کے carbon di oxide کا reduction ہوگا کیا ہوگا reduction up chain ہوگا reduction R E D U C T شگر مطلب carbo hydrant بنے food بنے g اب بات دھیان سے سننا پہلے ہی تیرون direct sugar نہیں بن جاتی carbon dioxide reduction سے direct sugar نہیں بنتی پہلا stable product بن PGA 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 3 PGA 3 PGA سمجھے carbon dioxide reduction سے direct sugar نہیں بن مطلب جس کو بوتے phosphoglyceric acid 3 phosphoglyceric acid شروع میں بھی بہنے بتایا تھا first stable compound first stable product of photosynthesis first stable product of photosynthesis کیا ہے answer ہوگا 3 PGA first stable product جو ہے sugar नहीं ہے glucose नहीं ہے پہلے PGA بنے جو ہے Kelvin Benson cycle میں پڑھاؤ گا آگے آپ کو finally last میں جو ہے carbohydrate میں یعنی exact glucose میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے نا 3 PGA بنتا CO2 سے diet sugar دیکھا دیا پر आप یہ सمجھ دینا sugar بن chan यह sugar बना यह glucose है यह glucose है finally यह glucose ultimately एक step मैं नहीं कई सारी step के बाद यह glucose होगा glucose बना photos in जिसमे जो sugar बनी वो glucose बनती है मेरे बहुत important point है बहुत important point बता रहा सुक्रोस की form में इसका transport होगा plants के अंदर इसका परिवहन होगा जिसका transport होगा जिसका trans बोलते ना phloem cells क्या करेगी भोजन को ले कर जाती है बोलते हिंदी ना phloem cells क्या करते food का बोलो सक्राइड सिंपल शुगर ये डाई सक्राइड है शुक्रोस तो बनेगा तो glucose लेकिन transport होगा plants में परिवहन जो होता है वो जन का वो सुक्रोस की रूप में होता है और जाकर plant की हर एक हर plant की body की रेक सल में स्टोर हो जाता है संचित जो होता भिंदी में सुनो भोजन जो संचित होता है पौदों में वो स्टार्ज की रूप में बोजन का परिवहन पौदों में वो स्टार्ज की रूप में प्रांट के अंदर यह क्या हो जाएगा यह फूड क्या हो जाएगा सब समझ में समझ सम सब कुछ बता दिया पूरी पूरी फोटो सिर दिस सिम सब कुछ बता پھوٹو سیٹم سیکنڈ سے سٹارٹنگ ہوئی تھی وارٹر کا سپلٹنگ ہوا تھا وارٹر کی فوٹولیسیس ہوئی تھی وارٹر کے فوٹولیسیس کے لیے ایک وارٹر سپلٹنگ کامپلیکس یا آکسیجن ایوالوین کامپلیکس بھی کام کرتا ہے جس میں مینیز آئین ہوتا ہے کلشیم آئین ہوتا ہے اور کیا ہوتا تھا پھوٹولیسیس ہوتا تھا اور ٹائروسین اینزائم ہوتا تھا ٹائروسین امینو ایسید ہوتا تھا یاد ہے کہ نہیں یہ سب چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو وارٹر کا سپلٹنگ ہوا تو اکسیجن بنا الیکٹران بنا پروٹران آ گیا الیومین میں اکسیجن بھی الیومین میں آ گیا الیکٹران چلا گیا الیکٹران ٹرانچین کے تھرور فردر کئی سارے اور کیریئر پروٹین سے ہوتا ہوا اور فانیلی فوتو سٹم سیکنڈ فوتو سٹم سیکنڈ میں پانی کی ٹوٹنے سے الیکٹران جو نکلا وہ کئی سارے کیریئر پروٹین سے ہوتا ہوا سائٹوکروم بی سکس ایف کامپلیکس سے بھی ہوتا ہوا آ گیا فوتو سٹم فرسٹ میں پھر وہاں سے وہ اور آگے آیا پروٹین سے بھی پروٹین سے بھی پروٹین بنا تھا تو ان دو ریزن سے جو ہے اندر پروٹین کام ہونے کا ریزن کیا ہے سائٹوکروم بی سک نمیز سے باہر پروٹین کو کیچ در لنا την دوسری باہر کام ہوڑا ساتھ ساتھ NADP پلس بھی باہر اسٹوکروم سے پروٹین کو لے کر NADP ins2 بنانے میں پروٹین ہوتا ہوتا اسی لیہ سٹوکروم کرنا میں پروٹین کام ہونے کی یہ ریزن پروٹین باہر زیادہ اندر کام اس ممبرین کی ادھر پروٹین کام ادھر زیادہ اس کا مطلب کہ ایک difference جو create ہوا proton کے ماترہ میں اس کے concentration میں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں gradient یا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں electrochemical proton gradient e c p f ٹھیک ہے نا اور اس gradient کی وجہ سے اب وہ gradient اچھا نہیں وہ gradient کو ختم کرنا ہے اس gradient کو ختم کرنا ہے کیونکہ proton بہت unstable product ہے جہاں رہتا ہے وہیں پر ہمیشہ ناستا رہتا ہے وہ جہاں بھاگنے والا ہوتا ہے تو proton کبھی کہیں رکھتا نہیں ہے تو اسی لیے یہ جو تھیلوکارڈ membrane ہے اس پر ایک tension create ہو گیا gradient کی وجہ سے proton motive 4 سے create ہو گیا اب اس gradient کو break کرنے کے لیے یہ proton بہتا ہوا نکلے گا تھلوکارڈ membrane پر ایک پوری system اس کے لیے بہتا ہوا نکالنے کا اس system کو ہم بولتے ہیں ایک machine ہے چھوٹی سی rotatory machine ہے چھوٹی سی اس کو ہم بولتے ہیں f o f1 یا f0 f1 particle جو کی مائٹو کانڈیا میں بھی ہوتی تھی یہ machine کیا کرتی ہے proton کو بہتا ہوا نکالتی ہے جب proton بہتا ہوا نکلے گا اس کا مطلب gradient break ہو رہا ہے جتنے باہر کم ہے تو باہر بھی بھیجے جا رہے ہیں proton gradient break ہونے کے وجہ سے proton کے اس machine کے through یعنی f0 f1 particle سے باہر نکلنے کے وجہ سے energy release ہوگی اس energy کو use کر کے adp ATP میں کروٹ ہو جائے گا ختم ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک بات تھی اور ساسا dark reaction میں نے یہاں پر بتا دیا پورا مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج photos news کا summary من میں کوئی doubt ہوگا تو مجھ سے پوچھے گا ہچ کیے گا کوئی بھی من میں ڈاؤٹ ہوگا تو ضرور پوچھے گا اب آگے کے لیکچرز میں میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا پہلے میں آپ کو light reaction پڑھاؤں گا photosystem second photosystem first پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو photosystem first بھی پڑھاؤں گا پورا ڈیٹیل light reaction پڑھاؤں گا اور اس کے بعد پورا ڈیٹیل dark reaction پڑھاؤں گا تب آپ کا یہ چیپٹر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا concept میں نے آپ کا بنا دیا summary پڑھا کر سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں اس کی notes بنائیے گا جو میں نے یہاں بورٹ پہ بتایا ہے سب چیزوں کو اور اس کے آگے سے ہم لوگ next lecture میں continue کریں گے آج کے لئے اتنا رہنے دیتے ہیں ملتے ہیں پھر thank you